بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفوڈیوی میں خوش آمدید آج 23 نموبر 24 بروس ہفتہ 21 جماعتی اللہ ور بمسہ 24 سو چھاری سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کے خبر حاصل کرنے کے لیے آپ انفوڈیوی کو سبسکرائب کریں بے لائکن پریس کریں آج کے نیوز ملٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ شاہ سلمان مرکز کی امداد سے مشکلات کم ہوئی متاثرین غزہ اہل فلسطین نے سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز کی جانب سے غزہ پٹی کے متاثرین کو فراہم کی جانوادی مسلسل امداد پر خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بے مثال انسانی خدمت قرار دیا ہیں خبر سانجنسی ایس پی اے کے مطابق مسلح فلسطین کے آغاز سے شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے غزہ پٹی کے متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی مہم شروع کی گئی ہے جو تحال جاری ہے غزہ پٹی کے متاثرین کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان امدادی مرکز ان کے لیے اندھری رات میں روشنی اور مایوسی میں امید کی کرن ثابت ہوئی ہے غزہ پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس میں مقیم سنتالیس سالہ سماہر عید اوکل کہہ گینا تھا کہ گزشتہ طویل عرصے سے اپنی والدہ کے ساتھ ایک خیمہ بستی میں مقیم تھی والدہ جو نابینہ ہیں انہیں بھی کافی دشوانیوں کا سامنا تھا جو خیمہ ہمیں دستیاب تھا وہ موسمی حالات سے نمیٹنے کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں تھا متاثرہ قانون کا مزید کہنا تھا ہم کس قسم پرسی اور بے آسا حالت میں زندگی گزار رہے تھے اچانک ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ شاہ سلمان امدادی مرکز کے جانب سے ہمارے لیے نئے اور بہتر خیمے بھیجے گئے ہیں جس سے ہمیں سکون ملا اور ان حالات میں مرکز کی صورت میں ہمیں امید کی کرن دکھائی تھی فضائی مسافروں کی سمان اور ٹکٹوں کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات سعودی جنرل ایتھارٹی آف سیولی ویشہ نے کہا ہے کہ اکتوبر دو ہزار چوبیس میں مسافروں کی طرح سے شکایات کی تعداد ایک ہزار انتیس تک پہنچ گئی اکبار ٹور کے مطابق جی اے سی اے کا کہنا تھا کہ اکتوبر میں فلائی ایڈیل کے خلاف سب سے کم شکایات رہی ہیں ایک لاکھ مسافروں پر گیارہ شکایات ملی اور شکایات پر کاروائی کی شرحہ نینانوے فیصد رہی ہیں سعودی ایرلائن ایک لاکھ مسافروں پر بارہ شکایات کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہے شکایات پر فوری کاروائی کی شرحہ نینانوے فیصد رہی تیسرے نمبر پر فلائی ناس رہی ایک لاکھ مسافروں پر شکایت کی شرحہ بارہ رہی جبکہ اس پر کاروائی کی فوری شرحہ سو فیصد رہی ہے مسافروں کی سب سے زیادہ شکایات درجہ بندی سامان کی خدمات ٹکٹ اور پھر فلائٹس کے حوالے سے تھی ایرپورٹ کی کارکردگی کے حوالے سے ریاض کے کنکالت انٹرنیشنل ایرپورٹ کی سب سے کم شکایات اکتوبر میں درج ہوئی ہیں یہاں ایک لاکھ مسافروں پر صفر اشاریہ چار فیصد کی شرحہ رہی ہے سعودی عرب اور جپان میں ثقافتی تعاون کے معاہدے پر دستخد سعودی وزیر ثقافت شدادہ بزر بن عبداللہ بن فرحان نے جمعہ بائیس نمبر کو اپنی جاپانی حمد صاحب توشی کو آبے سے ملاقات کی ہیں سعودی قبر سعجنسی ایس پر کے مطابق اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا شدادہ بزر بن عبداللہ ٹوکیو میں ہونے والے مارولز آف سعودی اورکسٹرا شوہ میں شرکتی لیے جپان کے سرکاری طور پر ہیں سعودی وزیر نے کہا کہ وہ ساکو میں ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی فائی میں شرکت سعودی عرب کی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجا کر کرتی ہے سعودی عرب میں آئندہ ہفتے موسم کیسا رہے گا سعودی عرب میں ایک موسمیات کے قومی مرکز نے ہفتے سے منگل تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تیز اور ترمیانی ترجع کی بارش اور درجہ حرارت میں کمی کی تواقعات ساہر کی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کے ترجمان حسین القاتانی نے کہا کہ ہفتے سے آج تمنگل تک درمیانے اور تیز بارشوں کا نیا سلسلہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں رہے گا القاتانی نے مزید کہا اس میں سعودی عرب کے شمالی وستی جنوبی اور مشرقی علاقے شامل ہیں قومی مرکز کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مقام کرمہ، حائل، مدینہ اور قسیم، حدوث شمالیہ، الشرقیہ، الباہہ اور حصیر میں تیز ہواں اور درمیانے سے شدید بارش کا امکان ہے ترجمان کے مطابق ریاض کے مطابق علاقوں میں درمیانے سے تیز جو بارش اور ریاض شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق نوچان کے مختلف علاقوں اور الشرقیہ اور الجوف کے کچھ شہروں میں ہلکی بارش کا امکان ہے حسیند کحسانی کا مزید کہنا تھا کہ دسمبر کے شروع میں موسم سرما شروع ہو جائے گا خاص طور پر شمالی علاقوں میں ٹیمپیچر میں مزید کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی سعودی ساحل پر اورکہ وحیل کا ظہور سمندری مہاریاتی توازن کی علامت حال ہی میں سعودی دل جو ساحل ہیں وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ دیکھا گیا جس میں دو اورکہ مچھلیاں ظاہر ہوئی تھیں اس واقعہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیوانے پر عدی حمل دیا لوگوں کی دلچسپی بڑی سوشل میڈیا سارفین نے بہرہ احمر کے پانیوں میں اورکہ وحیل کے آنے کے ان لمحات کو فلم آیا اور ویڈیو اور تصاویر شیئر کی یہ دلچسپی سمندری بہار پر ان مخلوقات کے اثرات اور مہاریاتی توازن میں ان کے کردار کے بارے میں بھی باتچیت کے سسلے میں سامنے آئی ہیں اور قویل کی ظاہری شکل کو سمندروں کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ واقعہ محالیاتی تبدیلیوں کی اکاسی کرتا ہے اسی سسلے میں بہت سے ریسرچرز اور محالیتی امور میں دلچسپی رکھنے والوں نے اس واقعہ کا جائزہ لیا اور محالیتی نظام پس مندری جانداروں کے اثرات کا متعلقہ کیا کیا سعودی عرب میں جنرل انٹرینمنٹ آتھارٹی کے چیرمنٹ ترکی آل شیخ نے حالی ادھائی میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا یہ اعزاز سعودی دالحکومت میں منقد مینا ایفی ایوارڈ 2024 کی تقریب میں دیا گیا آل شیخ نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے مقتصد پوسٹ میں لکھا کہ شاندار قائد کی سپورٹ سے ریا سیزن میں یہ ایوارڈ حاصل کرنے پر میں اپنے گرانک درہموتوں کا بھرپور شکریہ آتا کرتا ہوں جب میرے اس عالمی انعام تک پہنچنے میں کامیابی کا راز ہے جنرل انٹرینمنٹ آتھارٹی کے چیرمنٹ کو ملنے والے ایوارڈوں کے سسلے میں انہوں نے ای ایس پی این کے عالمی درجہ پندی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ کامیابی سعودی عرب میں باکسنگ اور فریس ٹرائل پرفیشنل لیسٹ ریسلنگ کے مقابلے منقض کروانے کی سسلے میں آل شیخ کی کوشوں کا اعتراف ہے ان کوشوں کے بزارہ سعودی عرب بہت معروف جو پینل اقوامی مقابلے ہیں اس کی مذبانی کر چکا ہے جس میں ڈبلیو ڈبلیو ای کا اپلے ذکر ہے مصنوی ذہانت بیوٹی پرڈکس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ڈاکٹروں کی آوازیں چرائی چانے لگیں سعودی ڈاکٹروں کو ایک ایسے رجحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پیشہ ورانہ اقلاقیات کی حدوث سے باہر نکل کر ان کی شخصیت کو غلط اشتہارات میں استعمال کرنے کی طرف لے جا رہا ہے لوگوں نے مصنوی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ان ڈاکٹروں کی آوازوں کا استعمال کیا ہے ڈاکٹروں نے بیوٹی پرڈکس کی تشہیر میں سنائی دینے والی اپنی آوازوں کو جالی کرا دیا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے علم میں لائے بغیر ان کی آواز میں طبعی مصنوعات کی تشہیر کی گئی یہ رجحان اس دور میں مریضوں کی حفاظت اور صحیح سے متعلق معلومات کی ساکھ کے لیے ایک خضرہ کی نمائند کی کرتا ہے یہ رجحان تیزی سے سوچل میڈیا پر بڑا ہے بہت سے سعودی ڈاکٹروں نے الاریبیا ڈاٹ نیٹ کے توسط سے کچھ اشتہاری کمپنیوں کے طرز عمل پر تنقید کی جنہوں نے عدویات اور طبعی تیاریوں کے نمائش کے لیے سوچل میڈیا پر ان ڈاکٹروں کی شناخت ظاہر کی پرڈرس کے استعمال کے لیے سفارشات اور حضائیات پر مشتمل منگھڑت کلپس نے ڈاکٹروں کو حیران کر دیا ان کے علم میں لائے بغیر ان کے بھی کسی بھی کلپس کا استعمال کرتے ہوئے عدویات اور طبعی کریموں کی تشکیر کی گئی عدویات اور علاج کو فروغ دینے کے مقصد سے آواز اور کانٹنٹ میں حیرہ پھیری کی جا رہی ہے سعودی عرب الڈریہ میں ساتھ نے انٹرنیشنل برینڈڈ ہوتلوں کا سنگے بنیاد سعودی عرب الڈریہ میں بشائر الڈریہ 2024 کے نام سے منصوبے کے تحت ساتھ لیکجری بینل اقوامی ہوتلوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا کیا اس منصوبے کی پیش رفت کے بارے میں کئی اپ ڈیٹس کے نوا الڈریہ کمپنی کے منصوبے کے قصے کے طور پر الڈریہ کو آرمی ٹوریسٹ کے مقام میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس منصوبے کے دہت 2030 تک 50 ملین سے زیادہ لوگوں کو علاقے کی جانب بہانے پر آقیب کیا جائے گا الڈریہ گیر ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے سی ایو جو ہے جیری انرزللو نے الاربیہ کو بتایا کہ آج کا زن بہت ہی خاص ہے کیونکہ سعودی عرب کے ویژن 2030 منصوبوں کے اندر ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور شہدادہ محمد بن سلمان کی پیش رفت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اسے پہلے ہی شروع کر دیا ہے پندرہ سال کے دوران شعبہ سیاحت میں پانچ سو بلین ڈالر سمایہ کاری کا ارادہ ہے سعودی عرب میں سیاحت کے وزیر احمد الخضیب نے کہا کہ سعودی عرب 2030 تک اپنے ہاں آنے والے ٹوریس کی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں ساتھویں نمبر پر پہنچائے گا انہوں نے کہا اگلے پندرہ سال کے دوران سعودی عرب میں پانچ سو بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہوگی احمد الخضیب نے ریاض میں الاربیہ وزنس کے زیر احتمام ایک سمپوزیم میں نشاندہی کی کہ وزارت سعودی عرب کی تمام وزارتوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنائے جا سکے کہ تمام خطوں میں بنیادی ڈھانچہ تیار ہیں احمد الخضیب نے اس بات پر زور دیا کہ سیاحت کی ترقی کی کانسل میں مختلف وزارت شامل ہیں جو سیاحت کے شعبے کو مقامی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم مقامی مواد کو بڑھانے کے لیے پروجیکٹ کے زیمہ داران سے اپنے مطالبات کو مضبوط کیا ہیں انہوں نے بات چاری رکھتے ہوئے کہا کہ سال دوہزارتیس میں پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سیاحت کے شعبے کے تجارتی توازن میں سرپلس دیکھنے میں آیا تھا مقامی مواد فورم کا دوسرا ایڈیشن جو ہے ریاض میں پائدار ترقی کے نام سے جو ہے وہ شروع ہوا اس میں بہت سے سرکاری اور پرائیوٹ اداروں نے شرکت کی ہے سعودی عرب میں جمعہ کو سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا سعودی عرب میں ایک اسکرٹ ایک گرام سونا دو سو تراسی ریال اکسٹر حلالہ رہا چوبیس کرٹ ایک گرام سونے کی قیمت تین سو چوبیس ریال تیرہ حلالہ رہی بائیس کرٹ ایک گرام سونا دو سو ستانوے ریال اور بارہ حلالہ رہا ہے ریال ایٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک تیہتر روپے پینتیس پیسے ایسٹری سی پہتر روپے آٹھ پیسے تحویلہ راجید بہتر روپے پچانوے پیسے ویسٹر یلیند تیہتر روپے پانچ پیسے منی گرام بہتر روپے اٹھانوے پیسے انجاز بینک تیہتر روپے اور چار پیسے ایڈیا کے لیے فوری بینک بائیس روپے چھبیس پیسے ایسٹری سی پہ بائیس روپے چھے پیسے تحویلہ راجی بائیس روپے چھے پیسے ویسٹر یلیند بائیس روپے پندرہ پیسے منی گرام بائیس روپے بارہ پیسے انجاز بینک بائیس روپے پندرہ پیسے دے رہا ہے یہ تو بارب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت چاہیں گے آپ کے حکمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم